موسیقی بھئے گزشتہ سبق میں یہ بہت شروع ہوئی تھی کہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ یہ کوئی وصف جو ہے کسی حکم کے لئے علت بن رہا ہے اور صاف تو بہت سے ہوں گے تو کسی وصف کے بارے میں کیسے پتا چلے گا کیسے تیہ ہوگا کہ یہ علت بن رہی ہے تو جواب دیا کہ کسی وصف کے علت ہونے کی دلیل جو ہے اس وصف کی صلاحیت اور اس کی عدالت ہے اس میں صلاحیت ہونی چاہیے علت بننے کی اور اس کی عدالت ہونی چاہیے اس میں اور عدالت کی پھر تاریف یہ کی کہ اس وصف جو ہے اس کا اثر ظاہر ہوا ہو اسی قسم کے حکم میں بھئی جب اسی قسم کے حکم کے اندر اس کا اثر ظاہر ہو چکا ہے تو معلوم ہوا شریعت نے بھی اس کو معصر مانا ہے جب شریعت کے نزدیک بھی اس کا معصر ہونا ثابت ہو گیا تو معلوم ہوا اس میں اس کی عدالت ثابت ہو گئی اس میں علت بننے کی صلاحیت ہے اس کی عدالت ہے یہ اس قابل ہے کہ حکم کے اندر اپنا اثر دکھا سکے اور اس کو ثابت کر سکے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو وہاں دو باتیں ذکر ہوئی تھی ایک عدالت اور ایک صلاح بھئی اب وہ صلاح کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے بھئی پھر مصنف نے صلاح کا بیان ذکر کیا فقالا اور پس فرمایا وَنَعْنِ بِصَلَاحِ الْوَصْفِ مُلَائِمَتُهُ اور ہماری مراد وصف کے صلاح سے جو ہے ملائمتُهُ اس کی مناسبت ہے وصف کیا ہونا چاہیے اس کی ملائمت ہونی چاہیے یعنی اس کی مناسبت ہونی چاہیے اس میں کیا پائی جائے مناسبت پائی جائے بھئی کیا مانا مناسبت کہتے ہیں وَهِئِئِ اَنْ يَكُونَ عَلَى مُوافَقَةِ الْعِلَ لِلْمَنْقُولَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کہ وہ وصف جو ہے وہ موافق ہو ان علتوں کے جو کہ منقول ہیں حضور علیہ السلام سے وعنی صلحی اور بزرگوں سے بھئی حضور علیہ السلام سے اور بزرگوں سے جو منقول ہوں ان کے موافق ہونا چاہیے بھئی یعنی جس طرح کے علتیں جو نقل کی گئے ہیں حضور علیہ السلام سے صحابہ اور طابعین سے یہ علت بھی انہی جیسی ہونی چاہیے بھئی یہ علت بھی انہی جیسی ہونی چاہیے جب یہ ان کے موافق ہوگی انہی جیسی ہوگی تو اس میں صلاحیت ہے بھئی تو اس سے اس کی صلاحیت ثابت ہو جائے گی اور پہلے بیان ہو چکا کہ اسی جنس کے حکم کے اندر اگر اس کا اثر ظاہر ہوا ہو دوسری جگہ پر تو اس سے اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی جب صلاحیت اور عدالت ثابت ہو جائے تو پھر معلوم ہوا یہ علت مؤثر ہے حکم کے اندر بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی آسان لفظوں میں یوں کہیے ہمارے نزدی کوئی وصف اس وقت علت بنے گا جب وہ مؤثر بھی ہو جب اس کی تاثیر بھی ہو اور تاثیر کس طرح ہو کیسے پتا چلے گا کہ اسی جنس کے اور حکموں میں اس نے اپنا اثر دکھایا ہو اور شریعت نے اس کی تاثیر کو مانا ہو اس کو مؤثر بنایا ہو شریعت نے جب شریعت نے اس کو مؤثر بنایا ہے تو معلوم ہوا یہ وصف کیا ہے علت بن سکتا ہے یہ حکم میں مؤثر ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں ہمارے نزدیک وصف کی صلاحیت سے مراد یہ ہے ملائمتہو کہ اس کی مناسبت ہو وہی اَن يَقُونَ عَلَى مُوَافَقَتِ الْعِلَى لِلْمَنْ قُولَتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لَمَوْعَنِ صَلَفِ بَعِنِ طور کی یہ وصف جو ہے موافق ہو ان علتوں کے جو منقول ہیں حضور علیہ السلام سے اور صلف سے یعنی بزرگوں سے مراد صلف سے کون ہے صحابہ اور طابعین ہے آگے شرعہ میں بتلائیں گے بِأَن تَقُونَ عِلَّةُ هَذَا الْمُجْتَحِدِ مُوَافِقَةً لِعِلَّةٍ اِسْتَنْبَتَ بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ بَعِئِ طور کے اس مجتہد کی یہ جو علت ہے یہ موافق ہونی چاہئے اس علت کے جس کا استمبات کیا ہو حضور علیہ السلام نے اور صحابہ اور طابعین نے وَلَا تَقُونَ نَابِيَةً عَنْهَا اور یہ اس سے دور نہ ہو بئی یہ جو مجتہد نے علت نکالی ایک حکم کی یہ علت کن کی علتوں کی طرح ہونی چاہئے حضور علیہ السلام اور صحابہ کی علتوں کی طرح ہی ہو یہ وَلِمُجْتَحِد کی علت ان سے دور نہ ہو بئی وَلَا تَقُونَ نَابِيَةً عَنْهَا تو وَلَا تَقُونَ نَابِيَةً عَنْهَا اس کا عطف پیچھے جو بِعَن تَقُونَ آیا اسی تَقُونَ پر کریں بئی قَتَعْلِ لِنَا بِالصِّغَرِ فِي وِلَایَةِ الْمَنَا جیسے کہ ہماری علت بیان کرنا صغر کے ساتھ نکاحوں کی ولایت میں کس کی ولایت میں نکاح کی ولایت میں ہم نے کیا علت بیان کی تھی ولی کو کیوں ولایت حاصل ہوگی علت کیا ہے صغر ہے تو کہتے ہیں جمع منکحین یہ مناکح جو ہے منکح کی جمع ہے بیمانا نکاحی اور یہ کس معنی میں ہے نکاح کے معنی میں ہے وَقِيلَ جَمْعُ مَنْكُوحَةٍ اور کہا گیا ہے کہ یہ منکوحہ کی جمع ہے وَهُوَ زَعِیفٌ اور یہ قول ضعیف ہے بعض علماء نے کیا کہا کہ یہ تو منکح کی جمع ہے اور منکح کیا ہے نکاح کو کہتے ہیں اور دوسرا قول ذکر کیا کہ بعض نے کہا یہ منکوحہ تُن کی جمع ہے شارح فرمارے ہیں کہ یہ وجہ ضعیف ہے اس کو منکوحہ کی جمع قرار دینا اور یہ والا قول کیا ہے ضعیف ہے وجہ یہ کہ اس صورت میں کہتے ہیں دو شاز لازم آتے ہیں اگر اس کو منکوحہ کی جمع قرار دیا جائے مناکح کو وجہ یہ کہ منکوحہ جو ہے اس کی جمع اگر مفاعل وزن پر ہو تو وہ مفاعل مناکیح ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے مناکیح لیکن تو یہ مفعولتن کی جمع مفاعل آتی ہے مفعولتن کی جمع مفاعل آتی ہے لیکن وہ بھی السمع پر بند ہے جہاں عربوں سے سنا ہے وہیں پر کیا جائے گا تو یہ موقوف علی السمع ہے یہ قیاسی نہیں ہے کہ ہر مفعولتن وزن کی کیا جمع بنا لی جائے مفاعیل بنا لی جائے مفاعیل بے عین یا اللام بے تو مفاعیل جمع بنا لی جائے یہ قیاسی نہیں ہے یہ موقوف علی السمع ہے بہی تو یہ پہلی بات یہ شاز ہوگا اگر ہم اس کو منکوحہ کی جمع بنائیں کس کو جمع بنائیں مطن میں آیا مناکح میں لفظ ذکر کر رہا ہوں مناکح بھئی کیونکہ ابھی دوسرا شاز میں ذکر کروں گا کیا کیا جائے منکوحہ کی جمع کس کو قرار دیا جائے مناکح بھئی یہ تو خلاف القیاس ہوا تو شاز ہوا شاز بھئی اور دوسرا شاز اس میں یہ لازم آئے گا کہ پھر تو جمع مناکح ہونی چاہیے تھی لیکن مطن میں تو مناکح ہے معلوم ہوا یا کو بھی حضف کیا گیا ہے تو یہ یا کا حضف بھی خلاف القیاس ہوا تو یہ دوسرا شاز اس کے اندر لازم آئے گا سورہ سمجھ میں آگئے تو مناکح کو اگر منکوحہ کی جمع قرار دیا جائے تو دو شاز لازم آتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ یہ اس قسم کی جمع سمع پر موقوف ہے قیاسی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ پھر جمع مناکح ہونی چاہیے تھی لیکن مطن میں تو مناکح ہے تو پھر کہنا پڑے گا کہ یہ آپ کو حضف کیا گیا تو یہ حضف بھی کس قسم کا ہے خلاف القیاس ہے تو کہتے ہیں وَقِيلَ جَمْعُ مَنْ قُحَتِنَ اور کہا گیا ہے کہ مَنْ قُحَتُن کی جمع ہے وَهُوَ ذَعِيفٌ اور یہ قول ذَعِف ہے وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّتِ وِلَایَتِ النِّقَاحِ اور اختلاف کیا گیا ہے وِلَایتِ النِّقَاحِ کی عِلَّت میں فَعِندَ شَافِعِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى ہِيَ الْبَقَارَةُ تِعْمَامِ شَافِعِ رَحْمُ اللَّهُ کے نزدیک وہ عِلَّت کیا ہے نکاح کی بکارت بکارت ہے باکرہ ہونا وَعِندَنَا ہیَتْ صِغَرُ اور ہمارے نزدیک صِغَرَ ہے نَبَالِغْ هُوْنَا وَبَيْنَهُمَا عُمُومُ وَخُصُوصُمْ مِنْ وَجْهِن اور ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص مِنْ وَجْهِ کی نسبت ہے کس کے اندر صِغَر ہم نے عِلَّت بیان کی ولایتِ نکاح حاصل ہوگی ولی کو کس بنا پر صِغَر کی بنا پر کہ وہ نبالِغ ہے اس کی اولاد تو وہ ان کے نکاح کروا سکتا ہے اور امام شافی رحم اللہ کیا عِلَّت ذکر کرتے ہیں بکر یعنی باکرہ ہونا بھئی تو باکرہ ہونا انہوں نے عِلَّت بیان کی اور یہ بکر اور صِغَر کے درمیان نسبت ہے عموم و خصوص مِنْ وَجْهِ کی عموم و خصوص مِنْ وَجْهِ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے اور دو مادے افتراز کے اجتماع کا مادہ کہ باکرہ بھی ہو اور صغیرہ بھی ہو باکرہ بھی ہو اور صغیرہ نبالغ ہے اور باکرہ ہے تو یہاں پر دونوں جمع ہو گئے بھئی بکر بھی اور صغر بھی افتراز کے دو مادے کہ صرف صغر ہو بکر نہ ہو ہے صغیرہ لیکن صیبہ ہے افتراز کا دوسرا مادہ کہ باکرہ ہو لیکن صغیرہ نہ ہو باکرہ ہے لیکن صغیرہ یعنی نبالغ نہیں ہے بلکہ بالغ ہے بھئی بالغ تو یہاں تین صورتیں بن گئے معلوم ہوا باکرہ بھی ہو اور صغیرہ بھی ہو تو بالاتفاق ولایت نکاح حاصل ہوگی ولی کو ہمارے نزدیک ولایت حاصل ہوگی صغر کی وجہ سے اور امام شافر حالانہ کے نزدیک ولایت حاصل ہوگی بکر کی وجہ سے اور باکرہ ہو اور صغیرہ نہ ہو یعنی بالغہ ہے بالغہ ہے اور ہے کیا باکرہ تو امام شافر حالانہ کے نزدیک بکارت والی علت موجود ہے لہذا ولی کو ولایت حاصل ہوگی ہمارے نزدیک چونکہ صغر نہیں بالغہ ہو چکی لہذا ولی کو ولایت نکاح حاصل نہیں تیسری صورت اختراق والی کہ صغیرہ ہو لیکن باکرہ نہ ہو بلکہ صیبہ ہو تو ہمارے نزدیک صغر موجود ہے لہذا ولی کو ولایت نکاح حاصل ہوگی امام شافر ہمارا کے نزدیک علت بکارت وہ موجود نہیں لہذا ولی کو ولایت حاصل نہیں ہوگی تو کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان یعنی بکارت اور صغر کے درمیان عموم و خصوص من وجہ ہے فَسَغِيرَةُ اور باکرہ کے اندر جائز ہے کہ وہ صغیرہ ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ بالغہ ہو بھئی فَالْبِكْرُ اس پر ولایت حاصل اس پر ولایت نہیں دی جائے گی کیونکہ اس سیبہ ہے تو امام شافر ملک کے نزدیک بکارت والے علت نہیں اور ہمارے نزدیک بھی ولایت نہیں ہوگی کیونکہ بالغہ ہے صغر والے علت بھی نہیں ہے وَسَيِّبُ الصغیرَةُ يُوَلَّا عَلَيْهَ عَنْدَنَا دُونَ شَافِعِ جبکہ سیبہ صغیرہ اس پر ولایت ہوگی ہمارے نزدیک نہ کے امام شافر ملک کے نزدیک وَالْبِكْرُ بَالِغَةُ يُوَلَّا عَلَيْهَ عَلَيْهَا 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 شَافِعِ رَمَلَا عَلَيْدَنَا اور باقرہ بالغہ جو ہے اس پر ولایت ہوگی ہے امام شافر ملک کے نزدیک نہ کے ہمارے نزدیک بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی نکاح میں لِمَا يَتَّسِلُ بِهِ اس چیز کی وجہ سے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یعنی صغر کے ساتھ لِمَا يَتَّسِلُ بِهِ عِلَتَ ذِكَرْ کر رہے ہیں ہم نے کیا کہا صغر مؤثر ہے کس کے اندر ولایت ہے نکاح میں کیوں مؤثر ہے لِمَا اس چیز کی وجہ سے يَتَّسِلُ بِهِ جو اس صغر کے ساتھ ملی ہوئی ہے بھئی وہ کیا چیز ہے بیان چاہیے مِنَ الْعِزِ یعنی کہ عِزِ یہ بیان ہے مَا کا سورة سمجھ میں آگئی اس چیز کے وجہ سے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یعنی کہ عِجَز تو مِنَ الْعِزِ کس کا بیان ہے مَا کا اب با محاورہ ترجمہ کرنے کے لئے مَا کی جگہ اسی بیان کو لے جائیں یعنی عِجَز کو لے جائیں کس طرح ترجمہ ہوگا کس ہمارے نزلک صغر اس کی تاثیر ہے ولایت نے نکاح میں باوجہ اس عِجَز کے جو صغر کے ساتھ ملا ہوا ہے بھئی صغر کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے وہ عاجز ہے بھئی آپ نے پڑھا بھئی کہ جو نابالغ ہے وہ اس کو شریعت نے تصرف کا حق نہیں دیا وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا اور جس طرح اپنے مال میں تصرف کا احل نہیں ہے اسی طرح اپنے نفس میں بھی وہ تصرف کا احل نہیں تو وہ عاجز ہے بھئی تو صغر کے ساتھ کونسا وصف ملا ہوا ہے عِجَز کا وہ عاجز ہے بھئی اس کی طرف کوئی راہ بھئی اس کے لئے اس کی طرف کوئی راستہ نہیں اپنے نفس اور مال میں تصرف کرے وَقَدْ زَهْرَ تَاثِیْرُهُ فِي وِلَایَتِ الْمَالِ بِلْ اتْتِفَاقِ اور تحقیق ظاہر ہو چکی ہے تاثیرُهُ اے تاثیرُ سِغْرِ کس کی تاثیر؟ سِغر کی تاثیر فِي وِلَایتِ الْمَالِ کس کے اندر؟ ولایتِ مال میں بِلْ اتفاق بھئی صغیر یا صغیرہ کے مال کی ولایت بلی کو حاصل ہوگی کس بنا پر؟ صغر بِلْ اتفاق صغر کی وجہ سے حاصل ہوگی تو دیکھو اس صغر کی تاثیر ظاہر ہو چکی ہے ولایتِ مال میں بِلْ اتفاق فَقَدْ زَهْرِ وِلَایتِ الْمَالِ تو اسی طرح کس میں ہوگا ولایتِ نکاح میں بھی یہ مؤثر بنے گا صغر اور ولی کو ولایتِ نکاح حاصل ہوگی فَإِنَّهُ اَيْسْسِغْرَ پس بے شک وہ یعنی کہ صغر زمیر کا مرجع بتلا دیئے اِنَّهُ یہاں زمیر کس پر آجے صغر بس بے شک یہ صغر جو ہے مؤثرن فی اس باطل ولایتی یہ مؤثر ہے ولایت کے ثابت کرنے میں مثل تاثیر تواف جیسے کہ تواف کی تاثیر ہے فی طہارتی سور الحررتی کس چیز کے اندر؟ بلی کے جھوٹے کے پاک ہونے میں جیسے تواف مؤثر ہے اسی طرح یہ صغر بھی مؤثر ہے اس باطل ولایت میں تو صغر کس کی طرح ہوا؟ تواف کی طرح جیسے تواف مؤثر تھا اس کی وجہ سے بلی کے جھوٹے کو باق قرار دیا گیا اسی طرح صغر بھی مؤثر ہے کس چیز کے اندر؟ ولایت کے اندر تو یہ اسی تواف کے مثل ہوا یہ صغر تو جیسے کہ کہتے ہیں مثل تاثیر توافی فی طہارتی سور الحررتی جیسے کہ تواف کی تاثیر ہے تو بلی کے جھوٹے کے پاک ہونے کے اندر لیمایت تصیل بھی ہی باوجہ اس چیز کے جو اس کے ساتھ اس تواف کے ساتھ ملی ہوئی ہے باوجہ اس چیز کے جو ملی ہوئی ہے اس تواف کے ساتھ بھئی کیا چیز ملی ہوئی ہے؟ منظ ضرورتی یہ بیان آگیا ماں کا یعنی کہ ضرورت تو ضرورت کس کا بیان ہے؟ ماں کا اس کی جگہ پر ضرورت کو لے جائیں ترجمہ کیجئے جیسے کہ تاثیر ہے تواف کی باوجہ اس ضرورت کے جو تواف کے ساتھ ملی ہوئی ہے تواف کے ساتھ ضرورت کا وصف ملا ہوا ہے لیمایت تصیل بھی ہی منظ ضرورتی باوجہ اس ضرورت کے جو تواف کے ساتھ ملی ہوئی ہے والحارجی اور حرج یعنی کہ ضرورت اور حرج حرج کا اطف ضرورت پر ہے بھئی دیکھئے بحث یہ چل رہی ہے کوئی وصف علت تب بنے گا جب اس میں صلاحیت بھی ہو اور عدالت بھی ہو عدالت کا بیان تو پوچھ چکا اب صلاحیت کو بیان کر رہے ہیں صلاحیت کا معنی انہوں نے یہ کیا کہ اس کی مناسبت ہو اس وصف کی یا اس علت کی مناسبت ہو ان علتوں کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور طابعین سے منقول ہیں یعنی یہ علت بھی انہی کے علتوں کی طرح ہو چنانچہ اب بیان کر رہے ہیں کہ دیکھئے ہم نے ولایت نکاح کے لیے صغر کو علت بنایا امام شافر ہونہ نے بقارت کو علت بنایا اور ہم نے صغر کو علت بنایا اور ہماری جو علت ہے وہ حضور علیہ السلام سے منقول علت کی طرح ہماری یہ علت صغر کس کی طرح ہے حضور علیہ السلام سے جو علت منقول ہے تو ہماری یہ صغر کی علت وہ حضور علیہ السلام کی جو علت تواف کی بلکل اس کی طرح ہے تو ہمارے نزدیک صغر جو ہے معصر ہے ولایت نکاح کے اندر اور یہ صغر اسی طرح ہے جس طرح کہ تواف معصر ہے کس کے اندر بلی کے جھوٹے کے پاک قرار دینے کے اندر ہم نے ولایت نکاح کی علت کس کو بنایا صغر کو بنایا یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کو پاک قرار دینے کے لئے کس کو علت بنایا تواف کو علت بنایا کہ یہ بار بار آنے جانے والی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہر چیز میں موڑ ڈالے گی اگر اس کے جھوٹے کو پاک قرار نہ دیا جائے تو لوگ بڑے حرج میں پڑ جائیں گے بڑی تکلیس میں پڑ جائیں گے تو کسرت تواف کی وجہ سے ضرورت پیش آئی کہ اس کے جھوٹے کو پاک قرار دیا جائے کسرت تواف کی وجہ سے ضرورت پیش آئی کہ اس کے جھوٹے کو پاک قرار دیا جائے اسی طرح صغیر کی وجہ سے ضرورت پیش آئی کہ اس صغیرہ کے ولی کو ولایت نکاح حاصل ہونی چاہیے جس طرح طواب کی وجہ سے ضرورت پیش آئی کس چیز کی کہ اس کے جھوٹے کو باقرار دیا جائے اسی طرح صغیر کی وجہ سے ضرورت پیش آئی کہ صغیر اور صغیرہ پر ان کے ولی کو ولایت نکاح حاصل ہو تو دیکھئے ضرورت بھئی ایک علت ہے ولایت نکاح کی صغر اور دوسری علت ہے بلی کے جھوٹے کو پاک قرار دینے کی وہ طواب ہے تو ایک علت ہے صغر ایک علت ہے طواب صغر علت ہم نے بیان کی ولایت نکاح میں اور طواب علت حضور علیہ السلام نے بیان کی طہارت سور الحرہ کے اندر اور یہ اگرچہ علتیں الگ الگ ہیں جن سے ضرورت میں متحد ہیں جن سے ضرورت میں متحد ہیں جیسے طواب میں ضرورت پیش آئی طواب کے ساتھ ضرورت لازم تھی تو اس وجہ سے اس کے بلی کے جھوٹے کو پاک کہا گیا تو یہاں صغر میں بھی ضرورت پیش آئی کہ ولایت نکاح کس کو حاصل ہو ولی کو حاصل ہو کیونکہ صغیر اور صغیرہ اپنے جس طرح مال میں تصرف نہیں کر سکتے اپنے نفس میں بھی تصرف نہیں کر سکتے ان کے لئے کوئی راستہ ہے ہی نہیں تو ضرورت پیش آئی کہ ولایت نکاح کن کو ہونی چاہیے ولی کو تو جیسے صغر میں ضرورت کی بنا پر ولایت نکاح کس کو ملی ولی کو اسی طرح تصرف تواف میں بھی ضرورت پیش آئی تو اس ضرورت کی بنا پر بلی کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو ہماری علت صغر کس کی طرح ہے حضور علیہ السلام کی علت حضور علیہ السلام کی بیان کردہ علت تواف کی طرح ہے اور دونوں میں کیا چیز دونوں کے تھا لازم ہے ضرورت لازم ہے ضرورت میں دونوں متحد ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی یہی بات بیان کر رہے ہیں فَإِنَّهُ أَيْسْتِغَرَ مُوَسِّرٌ فِي اسْبَاطِ الْوِلَایَتِ کہ سیغر جو ہے وہ موثر ہے ولایت کے ثابت کرنے میں مثل تاثیر توافی جیسے کہ تواف جو ہے اس کی تاثیر ہے فی طہارتی سور الحررتی بلی کے جھوٹے کی پاکی میں لمایت تصل بھی من الضرورتی بوجہ اس ضرورت کے جو اس تواف کے ساتھ ملی ہوئی ہے والحرجی اور وہ جو حرج اس کے ساتھ ملا ہوا ہے بھئی کیونکہ اگر اس کے جھوٹے کو پاک قرار نہ دیا جائے بلی کے جھوٹے کو تو حرج لازم آئے گا لوگ تکلیش میں پڑ جائیں گے بھئی کیونکہ وہ تو ہر چیز کو مو لگاتی ہے تو جو یہ ہے لمایت تصل بھی من الضرورت والحرجی بوجہ اس ضرورت اور حرج کے جو تواف کے ساتھ ملا ہوا ہے فی قسرت المزاولت والمجیئی مزاولت کا معنی ہے کوشش کرنا بار بار کسی کام کو کرنا اور مجیئی کا معنی آنا کسرت مزاولت اور کسرت مجیئی میں بھئی بلی بار بار کوشش کرتی ہے اور بار بار آتی ہے تو وہ ہر چیز کو مو لگائے گی تو لہٰذا اگر اس کے جھوٹے کو پاک قرار نہ دیا جائے تو حرج لازم آئے گا حرج لازم آئے گا تو اس ضرورت کی بنا پار اس کے جھوٹے کو پاک کہا گیا بھئی فَالْحَاصِلُوا حَاصِلِ یہ كَأَنَّ وَصْفَ السِّغَرِ الَّذِينَ قُولُ بِهِ کہ صغر کا وہ وصف جس کے ہم قائل ہیں فی ولایت نکاحی ولایت نکاح میں موافق لِوصفِ توافِ اللَّذِي قَالَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ فِي سُورِ الْحِرَّةِ تو یہ جو صغر جس کے ہم قائل ہیں ولایت نکاح میں یہ موافق ہے اس وصفِ تواف کے جس کا قائل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی سورِ الْحِرَّةِ کس کے اندر بلی کے جھوٹے میں تو یہ ہماری علت اس حضور علیہ السلام کے علت کے موافق ہے کس چیز میں فِي قَوْنِهِمَا مُفْضِيًا إِلَى الْحَرَجِ وَالضَّرُورَتِ اس بات کے اندر کے یہ دونوں یعنی صغر اور تواف یہ پہنچانے والے ہیں حرج اور ضرورت تک کہاں تک پہنچانے والے ہیں حرج اور ضرورت تک پہنچانے والے ہیں اگر یہ تواف کو پاکی کے علت نہ بنایا جائے تو لوگ حرج میں پڑ جائیں گے تواف کی وجہ سے ضرورت پیش آئی کہ بلی کے جھوٹے کو پاک کہا جائے اور اسی طرح صغر کو اگر ولایت نکاح کی علت نہ بنایا جائے تو صغیر بیچارے کو تو جس طرح اپنے مال میں ولایت نہیں اسی طرح اپنے نفس میں بھی ملا ولایت نہیں تو وہاں بھی پھر حرج لازم آئے گا تو اس ضرورت کی بنا پر ولی کو ولایت نکاح دی گئی بھئی تو دونوں دونوں جو ہیں وہ سب صغر بھی کہاں تک پہنچانے والا ہے حرج اور ضرورت تک کہ وہاں ضرورت ہے چونکہ صغیر کو خود تو ولایت حاصل ہے نہیں لہذا اس کے ولی کو ولایت ملنی چاہیے بھئی تو صغر بھی حرج اور ضرورت تک پہنچانے والا ہے اور تواف بھی کہاں تک حرج اور ضرورت تک فَقَمَا أَنَّ تَوَافَ فِي الْحِرَةِ سَارَا ضَرُورَةً لَازِمَةً لِتَحَارَةِ سُورِ پس جس طرح کہ تواف بلی میں وہ ضرورت لازمہ بن گیا جھوٹے کے پاکی میں فَقَدَتْ سِغَرُفِي نِكَاحِ سَارَا ضَرُورَةً لَازِمَةً لِوِلَایتِ نِكَاحِ تو اسی طرح صغر جو ہے وہ نکاح کے اندر وہ ضرورت لازمہ بن گیا کس کے لئے ولایتِ نکاح میں بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح دونل اترادی نہ کہ اتراد دونل اترادی اشارے فرما رہے ہیں متعلقم بقوله صلاحه و عدالته یہ دونل اتراد اس کا تعلق ماتین کے قول صلاحه و عدالته سے ہے بھئی بھئی یہ ایک ڈیڑ صفحہ قبل متن آیا تھا وَدَلَالَتُ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً صلاحه و عدالته اور وصف کے علت ہونے کی دلیل اس وصف کی صلاحیت اور اس کی عدالت ہے دونل اترادی نہ کہ اتراد ہے تو اتراد کا اس سے تعلق ہے تو ہمارے نزدیک وصف کے علت ہونے کی دلیل کیا چیز ہے صلاح اور عدالت ہے دونل اتراد نہ کہ اتراد بھئی نہ کہ اتراد بھئی اتراد ابتراض یہ ہے کہ حکم کے ساتھ ساتھ وہ وصف بھی چکر لگاتا ہے ابتراض کا معنی ہے دوران بھی چکر لگانا یعنی جہاں حکم ہے وہاں علت ہے جہاں حکم ہے وہاں علت ہے جہاں بھی حکم ہوتا ہے وہاں علت بھی پائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اتراض اور اتراض کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا اسی کو ترد بھی کہتے ہیں ترد ترد اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ عاق بھی استعمال ہوتا ہے ترد کا معنی کیا کیا میں نے جہاں حکم ہو وہاں علت جہاں بھی حکم ہم نے دیکھا ایک حکم پایا جا رہا ہے وہاں وہ وصف اور وہ علت بھی پائی جا رہا ہے اور عاق جہاں حکم نہیں ہے ہم نے دیکھا وہاں وہ علت بھی نہیں ہے تو وہ علت حکم کے ساتھ ساتھ چکر لگاتی ہے جہاں حکم ہے وہاں وہ علت بھی ہمیں مل جاتی ہے اور جہاں حکم نہیں ہوتا وہاں دیکھتے ہیں تو وہ علت بھی نہیں ہوتی تو اس کو کہتے ہیں ترد و عکس کیا کہتے ہیں ترد و عکس ترد کا کیا معنی جہاں حکم ہے وہاں وہ وصف بھی ہمیں مل جاتا ہے دیکھتے ہیں تو وہاں ہوتا ہے اور عکس جہاں حکم نہیں ہوتا وہاں دیکھتے ہیں تو علت بھی نہیں مل تو یاد رکھئے ہمارے نزدیک تو بیان ہو گیا بھئی کہ کوئی وصف تب علت بنے گا جب وہ مؤثر بھی ہو جب اس کی تاثیر بھی ہو اور تاثیر کا پتہ چلے گا صلاح اور عدالت سے تو ہمارے نزدیک علت تب ہی علت بنے گی تب ہی معتبر ہوگی جبکہ وہ مؤثر بھی ہو جب وہ اثر بھی دکھائے اور اس کا پتہ کس سے چلے گا صلاح اور وصف سے جبکہ بعض فقہہ کے نزدیک یہ ترد و عقص بھی علت ہے ترد و عقص کو بھی وہ دلیل بناتے ہیں ہمارے نزدیک وصف علت تب بنے گا جب وہ مؤثر بھی ہو اور مؤثر ہونے کا پتہ کس سے چلے گا صلاح اور عدالت سے جبکہ بعض فقہہ وصف کو ترد و عقص کو دلیل بناتے ہیں علت کے لیے کہ جہاں دیکھیں جہاں حکم ہے یہ علت موجود ہے جہاں حکم نہیں وہاں علت بھی نہیں معلوم ہو یہی اس حکم کی علت ہے دلیل ان کی سمجھ میں آئی کیا دلیل بناتے ہیں کہ آپ غور کر کے دیکھ لیں جہاں جہاں یہ حکم آپ کو مثلا حرمت والا ایک چیز کا حکم ہے جہاں جہاں یہ والا حکم آ رہا ہے وہاں وہاں یہ علت بھی پائی جا رہی ہے اور جہاں جہاں یہ حکم نہیں ہے وہاں پر یہ والی علت بھی نہیں معلوم ہو یہی اس کی علت ہے اس حکم کی تو وہ ہمارے نزدیک کسی کوئی وصف تب علت بنے گا جب وہ معصر بھی ہو تو ہمارے نزدیک اعتبار ہے معصر ہونے کا ساتھ بھومنے اور چکر لگانے کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ آگے آپ کو بتائیں گے کہ ایسے تو شرط بھی حکم کے ساتھ بھومتی ہے جہاں شرط ہوتی ہے وہاں حکم ہوتا ہے بھئی شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی تو شرط بھی تو حکم کے ساتھ چکر لگاتی ہے لیکن کوئی بھی اس کو علت نہیں قرار دیتا بھئی تو کسی وصف کا حکم کے ساتھ ہونا جہاں بھی حکم ہو وہاں ایک وصف بھی پایا جائے اور جہاں حکم نہیں وہاں وہ وصف بھی نہ ہو اس سے اس وصف کا علت ہونا لازم نہیں آتا تو ہمارے نزدیک اصل دار و مدار کس چیز پر ہے اس علت کے معصر ہونے کا اعتبار کس چیز کا ہے علت کے معصر ہونے کا اعتبار ہے اس کی تاثیر ہونی چاہیے اور اس کا پتہ کس سے جلتا ہے صلاح اور عدالت سے جبکہ ان کے نزدیک علت معصر ہو یا نہ ہو بس وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں حکم ہے دیکھو یہ علت بھی ہے جہاں حکم میں یہ علت بھی نہیں معلوم ہو یہی علت کیا ہے اس حکم یہ وصف اس حکم کی علت ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو وہ ترد و عقص کا اعتبار کرتے ہیں معصر ہونے کو نہیں دیکھتے کہتے ہیں دیکھ لو ترد و عقص ہے معلوم ہوا یہ وصف علت ہے ہم کہتے ہیں نہیں ترد و عقص سے کسی چیز وصف کا علت ہونا لازم نہیں آتا ساتھ ساتھ ہے اور جہاں وہ نہیں تو ساتھ ہونے سے لازم نہیں آتا یہ اس کی علت ہو بلکہ اس علت کے لئے باقاعدہ کیا ثابت کرنا پڑے گا آپ کو عدالت کو بھی ثابت کرنا پڑے گا بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو ہمارے نزدیک اتراد علت نہیں ہے اتراد دلیل نہیں بن سکتی کسی وصف کے علت ہونے کے لئے ہمارے نزدیک اعتبار مؤثر ہونے کا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی تو دونال اترادی ناکے اتراد یاد رکھیں اب یہاں سے وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کچھ چیزیں جو اور فقہا کے نزدیک دلیل ہیں ہمارے نزدیک دلیل نہیں کچھ وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جو اور فقہا کے نزدیک دلیل ہیں ہمارے نزدیک دلیل نہیں پہلی چیز ترد بیان ہوئی ترد و عقب بات کے نزدیک دلیل ہے ہمارے نزدیک یہ دلیل نہیں یعنی کسی وصف کے علت ہونے کی دلیل اس کا صلاح اور اس کی عدالت ہے یہ ہمارے نزدیک وَهُوَ الْمُسَمَّةِ بِالْمُؤَثِرِيَتِ اور یہ موصوم ہے کس نام سے موصریت یعنی اس کو موصر ہونا چاہیے تو ہمارے نزدیک علت کو موصر ہونا چاہیے دون الاضطرادی نہ کہ اضطراد وہو المسمع بِالتردیتی اور اس کو تردیت کہتے ہیں وَمَعَنَى الْضِرَادِ دَوْرَانُ الْحُکْمِ مَعَ الْوَثِرِي اور اضطراد کا معنی ہے دوران الحکمی دوران کا معنی ہے چکر لگانا حکم کا چکر لگانا مَعَ الْوَثِرِي کس کے ساتھ وصف کے ساتھ وجوداً وَعَدَمًا وجود اور آدم دونوں اعتبار سے وجود اور آدم دونوں اعتبار سے وصف کا بھی وجود ہے اور جہاں حکم کا وجود نہیں وہاں وصف کا وجود بھی نہیں تو وجوداً وَعَدَمًا یعنی وجود کے اعتبار سے بھی اور آدم کے اعتبار سے بھی اور وجوداً فقط یا صرف کس اعتبار سے صرف وجود کے اعتبار سے کہ دیکھو جہاں جہاں حکم ہے وہاں وہاں یہ وصف بھی ہے تو ماتن نے دو باتیں کی اطرار کا کیا بانہ کیا حکم کے ساتھ وصف کا چکر لگانا وَجُودًا یا آدمًا یا صرف وجودًا یا صرف وجودًا یہ اس لئے کہا کیونکہ اطرار کی تاریخ میں اختلاف کیا گیا بعضوں نے کہا اطرار وجود اور آدم دونوں میں اعتبار ہے دونوں کا نام ہے حکم ہے تو وصف بھی ہے حکم نہیں تو وصف بھی نہیں بعضوں نے کہا صرف وجود کے اعتبار سے ہے جہاں حکم ہے وہاں وصف بھی ہے جہاں حکم نہیں اس کا اعتبار نہیں ہے صرف کس چیز کا اعتبار ہے وجود کا اعتبار ہے وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ اور مصنف نے یہ اس لئے فرمایا لِيَنَّهُ مُخْتَلَقُ فِي مَعْنَاهُ اس لئے کہ فقہاں نے اختلاف کیا ہے اس استیرات کے معنی میں فَقِيلَ وَجُودُ الْحُقْمِ عِندَ وَجُودِهِ وَعَدَمُهُ عِندَ عَدَمِهِ تو کہا گیا ہے کہ حکم کا وجود ہو وصف کے پائے جانے کے وقت وَعَدَمُهُ عِندَ عَدَمِهِ اور حکم مادوم ہو جس وقت وصف مادوم ہو دیکھو وجود اور آدم دونوں تاریخ میں ذکر کرتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے وَجُودُهُ عِندَ وَجُودِهِ کہ اختیرات کس چیز کا نام ہے وَجُودُهُ اَيْ وَجُودُ الْحُقْمِ عِندَ وَجُودِهِ اَيْ عِندَ وَجُودِ الْوَصْفِ وَلَا يُشْتَرَتُ عَدَمُهُ عِندَ عَدَمِهِ اور یہ جنہوں نے کیا تاریخ کی کہ حکم کا وجود ہو وصف کے یہ یوں کہیں وصف کا وجود ہو جس وقت حکم کا وجود ہے تو وصف بھی ہے وَلَا يُشْتَرَتُ عَدَمُهُ اور وہ فقہا عَدَمِ حُکم کی شرط نہیں لگاتے عِندَ عَدَمِهِ اَيْ عِندَ عَدَمِ الْوَصْفِ سوئی بات جو میں نے بیان کی بعض وجود اور آدم دونوں کا اعتبار کرتے ہیں کہ وصف ہے تو حکم بھی ہے وصف نہیں تو حکم بھی نہیں اور بعض کیا کہتے ہیں وجود کا صرف اعتبار ہے وصف ہے تو حکم ہے عدم کی شرط وہ نہیں لگاتے وَعَلَى كُلِّ تَقْدِرِينَ وَهَرْ تَقْدِرِ پَرْ لَيْسَ هُوَا بِحُجَّتِ عَدَنَا ہمارے نزدیک وہ حجت نہیں ہے یہ اعتراض ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے مَا لَمْ يَذْرَ تَاثِیرُهُ جب تک اس وصف کی تاثیر ظاہر نہ ہو جائے اس کا موثر ہونا اور اس کا پتا کس سے چلے گا صلاح اور عدالت سے لِأَنَّ الْوُجُودَ قَدْ يَقُونُ اِتْتِفَاقِيًا اس لی کیونکہ وجود تو کبھی اتفاقی بھی ہوتا ہے کما فی وجود الحکم عند شرطی جیسے کہ حکم کا پائے جانا شرط کے پائے جانا تو یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ یہ شرط اس کی علت ہے وَالْعَدَمُ لَا دَخْلَ لَهُ فِي عِلِّيَتِ شَئِ بِالْبَدَاهَتِ اور عدم جو ہے اس کا کوئی دخل نہیں ہے کسی چیز کے علت ہونے میں بدی ہی طور پر بدی ہی طور پر یعنی جس میں غور و فکر بھی نہیں کرنا پڑتا یہ بات بدی ہی ہے کہ عدم کا علت ہونے میں دخل نہیں عدم کا ایک چیز کو وجود ہی نہیں ہے تو اس کو علت تو نہیں بنایا جا سکتا علت تو ہمیشہ کیا چیز ہوگی وجود ہی ہوگی تو کہتے ہیں عدم اس کا کوئی دخل نہیں ہے کسی چیز کے علت ہونے میں بدی ہی طور پر وَلِذُهُورِهِ اور اس بات کے ظاہر ہونے کی وجہ سے لَمْ يَتَعَرَّذْ لَهُ مُسَنِّفِ اس کے پیچھے بھی نہیں پڑے اور کہا وَمِسْلُهُ تَعْلِيلُ بِن ہاں اس کے پیچھے بھی نہیں پڑے اسی وجہ سے بھئی پیچھے کہا نا اترات کس چیز کا اعتبار سے ہے وجوداً وَعَدَمًا وجود اور عدم دونوں کے اعتبار سے او وجوداً فقط یا صرف صرف وجود کے اعتبار سے اب آگلے مطن میں کہا لِيَنَّ الْوُجُودَ قَدْ يَكُونُوا اتفاقِيًا کیونکہ وجود تو کبھی کبار اتفاقی بھی ہوتا ہے تو وصف کا حکم کے ساتھ پایا جانا یہ اس کے علت ہونے پر دلالت نہیں کرتا صرف کس کی بات کی لِي اَنَّ الْوُجُودَ وجود کی بات کی کس کی دلیل وجود کے لیے وجود کی دلیل ذکر کر دی کہ وصف حکم کے ساتھ ہو جہاں جہاں حکم آ رہا ہے ہم دیکھتے ہیں ایک وصف بھی ساتھ ہے اس کے تو یہ ضروری نہیں کہ یہ وصف کیا ہو اس کی علت کو کیونکہ وصف کیونکہ اس طرح تو شرط بھی کیا ہوتی ہے شرط بھی حکم کے ساتھ آتی ہے لیکن کوئی بھی اس کو علت قرار نہیں دیتا تو وجود تو معلوم با اتفاقاً بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ وصف اتفاقاً اس کے ساتھ ہر جگہ پر جمع ہو رہا ہو گئی تو معلوم با وہ کسی وصف کا حکم کے ساتھ پایا جانا اس کا وجود ہونا یہ اس کے علت ہونے پر دلالت نہیں تو یہ تو وجود کے بارے میں دلیل دے دی آدم کی بھی تو بات آئی تھی آدم کو چھیڑا ہی نہیں مصنف نے کیوں نہیں چھیڑا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ آدم کا تو کوئی دخلے نہیں ہے کسی چیز کے علت ہونے میں اور یہ بات ظاہر ہے کوئی معلوم شہ کسی کے لئے علت نہیں بن سکتے اس لئے اس کو انہوں نے چھیڑا ہی نہیں صرف لیانا الوجود قد یقون اتفاقین کہہ کر بات آگے اگلی بات شروع کر دی بھئی کہتے ہیں وہ مصنو تعلیل بن نفی اور اسی کے مثل ہے تعلیل بن نفی تعلیل کا کیا معنی میں نے بیان کیا تھا قیاد کر رہے ہیں یعنی علت بیان کرنا کیا کرنا علت بیان کرنا بن نفی نفی کے ساتھ نفی کے ساتھ علت بیان کرنا بھی مصنو اے مصنو الاتراد یہ کس کی طرح ہے اتراد کی طرح ہے بھئی جیسے اتراد ہمارے ہاں معتبر نہیں دلیل نہیں اسی طرح تعلیل بن نفی بھی یہ بھی اسی اتراد کی طرح ہے یعنی یہ دلیل نہیں بن سکتی تعلیل بن نفی کو دلیل نہیں بنائے تعلیل بن نفی کیا نفی کے ساتھ علت بیان کرنا یوں کہنا بھئی یہ حکم یہاں پر نہیں ہے کیونکہ یہ علت نہیں ہے یہ تعلیل بن نفی ہے آپ نے حکم کی نفی کی اور علت کیا بیان کی وصف یہاں نہیں ہے نفی کے ساتھ اس کی علت بیان کی یہاں مثلا شرمت والا حکم نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ وصف یہاں نہیں ہے تو یہ آپ علت دلیل کیا ذکر کر رہے ہیں نفی کو دلیل کے طور پر ذکر کر رہے ہیں یہ ہمارے نزدیک دلیل نہیں ہے وصف کی نفی سے حکم کی نفی ہو یہ ضروری نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے ایک چیز کی ایک ہی علت نہ ہو ہو سکتا ہے اور بھی علتیں ہو ایک وصف کے لیے ایک حکم کے لیے ایک ہی وصف کا علت ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے اس کی کئی علتیں ہو تو ایک علت کی تو آپ نے نفی کر دی ہو سکتا ہے دوسری علت یہاں موجود ہو تو اس علت کی نفی سے حکم کی نفی نہیں ہوگی کیونکہ پھر حکم کس کی وجہ سے پایا جائے گا دوسری علت کی وجہ سے پایا جائے گا بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ ہے تعلیل بن نفی تعلیل بن نفی کا کیا معنی انتفاع حکم پر دلیل پیش کرنا کس چیز کو انتفاع علت کو حکم منتفی ہے کیوں منتفی ہے کیونکہ علت منتفی ہے یہ دلیل ہمارے نزدیک یہ دلیل نہیں ہے بھئی وَمِثْلُ وَأَيْمِثْلُ الْإِطْرَادِ تعلیل بن نفی اعتراد کے مثل ہی ہے تعلیل بن نفی بھی اَيْمِثْلُ الْإِطْرَادِ دیکھو شرح میں مِثْلُ وَأَيْمِثْلُ وَأَيْمِثْلُ الْإِطْرَادِ اعتراد کے مثل ہے فِي عَدَمِ صَلَاحِيَتِهِ لِلْدْدَلِيلِ اچھا یہ فِي عَدَمِ صَلَاحِيَتِهِ لِلْدْدَلِيلِ اس کو ذرا چھوڑ دیں مِثْلُ الْإِطْرَادِ آگے کیا رہا ہے شرح میں تعلیل بن نفی اعتراد ہی کے مثل ہے کون بھئی تعلیل بن نفی یہ تشبیح دے رہے ہیں تعلیل بن نفی کو اتراغ کے ساتھ میں کہتا ہوں زید شیر کے مثل ہی ہے تشبیح دی یا نہیں دی میں نے تو یہاں پر بھی تعلیل بن نفی کو کس کے ساتھ تشبیح دی اتراغ کے ساتھ تشبیح کے لئے وجہ تشبیح چاہیے کس چیز میں تشبیح دی جا رہی ہے وہ وجہ تشبیح درمیان میں ذکر کر دی مثل میں کہتا ہوں زید شیر کی طرح ہے بہادری میں تو یہ بہادری کیا ہوئی وجہ تشبیح یہی بیچ میں ذکر کر دی یہ تعلیل بن نقیبی اترات کی طرح ہے فی عدم صلاحیتہی للدلیل دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں جیسے اترات دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اسی طرح تعلیل بن نقیبی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی یعنی ہمارے نزدیک یہ دونوں دلیل نہیں ہیں یہ دلیل بنی نہیں سکتے بھئی وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُسَخِ منار کے بعض نسخوں میں یہ لفظ آیا ہے کونسا لفظ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُسَخِ قَوْلُهُ مصنف کا یہ قول بھی آیا ہے بعض منار کے نسخوں میں وَمِن جِنْسِهِ یہ جو آیا ہے نا اوپر مطن میں وَمِسْلُهُ اس کی جگہ بعض نسخوں میں آیا ہے وَمِن جِنْسِهِ اور اتراد ہی کی جنس میں سے کیا ہے تعلیل بن نفیب ہی ہے بھئی لِأَنَّ اَسْتِقْصَاءَ الْعَدَمِ اچھا انہوں نے کیا کہا اتراد کے مثل ہی ہے تعلیل بن نفیب ہی لِأَنَّ اَسْتِقْصَاءَ الْعَدَمِ لَا يَمْنَعُ الْوُجُودَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ استقصاء کا معنی ہے کسی چیز کو پورا شمار کر لینا استقصاء کا کیا معنی ہے پورا شمار انتہا تک پہنچا دینا پورا شمار لِأَنَّ اَسْتِقْصَاءَ الْعَدَمِ اس لیے کیونکہ عدم کو انتہا تک پہنچا دینا یا عدم کو پورا شمار کر لینا کیا معنی عدم سے کیا مراد ہے علی فلام آیا عدم علت کیا مراد ہے عدم علت کو انتہا تک پہنچا دینا یعنی یہ ثابت ہو جانا کہ علت موجود نہیں استقصاء العادم کا کیا معنی یہ ثابت کر دینا یہ ثابت کہ علت موجود نہیں تو لا يمنع الوجودہ یہ وجود کو یعنی حکم کے وجود کو منع نہیں کرتا علت کا نہ ہونا کیا اس سے حکم کا نہ ہونا ثابت ہوگا علت نہ ہو تو حکم بھی نہ ہو تعلیل بن نفی کی بات چل رہی ہے بھئی علت کا نہ پایا جانا اس سے حکم کا نہ پایا جانا اس کے ساتھ ضروری نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے حکم کی اور کوئی علت ہو اس کی وجہ سے وہ پایا جا رہا ہو سورت سمجھ میں آگئی بھئی جیسے جیسے سورج نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے روشنی نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے روشنی آپ نے بلب جلایا ہو لالٹین جلائی ہو دیا جلایا ہو تو سورج بھی ایک علت ہے روشنی کی اسی طرح بلب بھی ہے ٹیوب لائٹ بھی ہے دیا بھی ہے چراغ بھی ہے تو ایک علت کی نفی سے حکم کی نفی ضروری نہیں ہو سکتا ہے وہ حکم کسی دوسری علت کی وجہ سے پایا جاتا ہو یہی بات بیان کر رہے ہیں لئنت اقصاء العدم لا يمنع الوجود العدم سے کیا مراد عدم علت الوجود سے کیا مراد وجود حکم کیا مراد ہے وجود حکم اس لیے کہ علت کا عدم علت کا شمار کر لینا عدم علت کو انتہا تک پہنچا دینا یعنی یہ ثابت کر دینا کہ علت موجود نہیں ہے لا يمنع الوجود یہ حکم کے وجود کو منع نہیں کرتا من وجہ آخر کسی دوسری وجہ سے ہو سکتا ہے حکم کسی دوسری لئنت اقصاء العدم لا يمنع الوجود من وجہ آخر اس لیے کیونکہ عدم کو پورے طور پر شمار کر لینا یہ وجود کو روکتا نہیں ہے کسی دوسری وجہ سے لئنت اقصاء اس لیے کیونکہ حکم کبھی کبھر ثابت ہوتا ہے مختلف علتوں کے ذریعے شتہ جمع ہے شتید کی مختلف معنی کیا ہے مختلف اس لیے کیونکہ حکم کبھی ثابت ہوتا ہے مختلف علتوں سے فَلَا يَلْزَمُ مِنْتِفَاءِ عِلَّتِمَّا بس لازم نہیں آتا کسی ایک علت کے منتفی ہو جانے سے تمام علتوں کا منتفی ہو جانا من الدنیا دنیا سے کسی ایک علت کے منتفی ہو جانے سے دنیا میں اس چیز کی سارے علتوں کا منتفی ہونا لازم نہیں آتا تو آپ کا یہ علت نہیں لہٰذا حکم بھی نہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے یہ علت تو نہیں ہے لیکن حکم نہ ہو یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کسی دوسری علت کی وجہ سے موجود ہو بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھئی اچھی طرح تو کہتے ہیں فَلَا يَلْزَمُ مِنْتِفَاءِ عِلَّتِمَّا عِلَّتِمَّا علت کے نقرہ ہے نقرہ کے بعد کبھی ماں کو بڑھایا جاتا ہے اس نقرہ کے اندر ابحام ہوتا ہے اسی ابحام کی تاقید کے طور پر اسی ابحام کی تاقید یہ یوں کہیں اس کی ابحام کو مزید بڑھانے کے لیے فَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ عِلَّتِمَّا پس لازم نہیں آتا کسی بھی علت کے انتفا سے انتفا جمیع العِلَ لِمِنَ الدُنِيَا دنیا بھر سے تمام علتوں کا انتفا وہ لازم نہیں آتا کسی علت کے انتفا سے حتی یہاں تک کہ نفی علت دال ہو جائے نفی حکم پر کسی ایک علت سے باقی علتوں کا انتفا لازم نہیں آتا کہ پھر آپ کیا کریں انتفا علت کو دلیل بنا دیں کس پر انتفا ہے حکم پر دلیل بنا دیں جیسے امام شافی رحم اللہ کا قول ہے نکاح کے اندر ای فی عادمین عقاد النکاحی بھئے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح عورتوں کی گواہی سے مناقض نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں یہ جو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی یہ صرف عقود مالیہ کے اندر قابل قبول ہے مال کے مسائل میں تو عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ قبول ہے اور چیزوں کے اندر عورتوں کی گواہی قبول نہیں لہذا نکاح کے لئے دو مردوں ہی کا ہونا ضروری ہے مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں نکاح کے بارے میں عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں صرف مال کے مسئلے میں ان کی گواہی قابل قبول ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ مال جو ہے ادنا چیز ہے مال کیا ہے ادنا چیز ہے اور نکاح آلہ چیز ہے اور مال میں بھی عورتوں کی گواہی کی اجازت اس لئے دی گئی ہیں کیونکہ مال کے معاملات بہت کسرت سے پیش آتے ہیں دن رات انسان مختلف قسم کے معاملات کرتا رہتا ہے تو یہ کسرت سے پیش آتے ہیں اس لئے اس کے اندر عورتوں کی بھی گواہی کی اجازت دے دی گئی جبکہ نکاح نکاح تو ایک ہی مرتبہ ہوگا یا دو مرتبہ کسی کا ہوگا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو اس میں عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں تو دلیل ان کی کیا ہوئی نکاح میں عورتوں کی گواہی کیوں قبول نہیں کیونکہ نکاح مال نہیں نکاح مال نہیں عورتوں کی گواہی تو صرف کس میں قبول ہے مال کے مسئلے اور نکاح مال نہیں جب نکاح مال نہیں تو اس میں عورتوں کی گواہی بھی قبول نہیں تو انہوں نے کس چیز کو علت بنایا نفی کو علت بنایا بھئی تعلیل بھی نفی کی عورتوں کی گواہی نکاح میں نہیں کیونکہ نکاح مال نہیں ہے اگر مال ہوتا تو قبول ہوتی مال نہیں ہے تو گواہی بھی قبول نہیں ہے بھئی تو عورتوں کی گواہی کے قبول کرنے کے وہ علت کیا ہے مال ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اور نکاح تو مال نہیں تو علت منتفی جب علت منتفی تو حکم بھی منتفی اب ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہم کہتے ہیں یہ تعلیل بن نفی ہے اور تعلیل بن نفی ہمارے نزدیک معتبر نہیں بھئی جیسے کہ مام شافی رماللہ کا قول ہے نکاح میں ای فی عاد من عقاد النکاح یعنی نکاح کے منعقد نہ ہونے میں بشہادت النسائی عورتوں کی گواہی سے معار رجال مردوں کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ منعقد نہیں ہوگا مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی سے کہ آگے آیا انہو لیس بی مالین یہ مقولہ ہے قول شافعی کا جیسے کہ امام شافی رحمہ اللہ کا قول ہے مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی سے نکاح کے نہ منعقد ہونے کے بارے میں ان کا یہ قول ہے کہ انہو لیس بی مالین کہ یہ نکاح مال نہیں ہے تو یہ کیا ہوئی تعلیل بین نفی ہوئی وَكُلُّ مَا هُوَ لَيْسَ بِمَالِ لَا يَنْعَقِدُ بِشَهَادَتِ النِّسَائِ اور ہر وہ چیز جو مال نہ ہو وہ منعقد نہیں ہوتا عورتوں کی گواہی سے معار رجال مردوں کے ساتھ فَلَا بُدَّ فِي اس بَاتِهِ مِنْ اَنْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ پر ضروری ہوا اس نکاح کے اس بات میں کہ دو مرد ہونے چاہیے دونا رجلیں وہ امراض ہیں نہ کہ ایک مرد اور دو عورتیں وَعِندَنَا لَيْسَ لِعَدَمِ الْمَالِيَّتِ تَاثِيرٌ فِي عَدَمِ سِحَتِهِ بِالنِّسَائِ ہم کہتے ہیں مال کے نہ ہونے کے کوئی تاثیر نہیں ہے عورتوں کے ذریعے نکاح کے صحیح نہ ہونے میں لِعَنَّ عِلَّةَ سِحَتِ شَحَادَتِ النِّسَائِ اس لیے کہ عورتوں کی گواہی اس قطبِ شُبْحَتِن کہ وہ جیس جس کی گواہی دی جاری ہے وہ ان چیزوں میں سے ہونا چاہیے جو شُبے کی وجہ سے ساقط نہ ہو عورتوں کی گواہی کے صحیح ہونے کی علت کیا ہے کہ جس چیز کی وہ گواہی دے رہی ہیں وہ ایسی چیز نہ ہو جو شُبے کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہو اور حدود اور قصاص کو آپ جانتے ہیں وہ شُبے کی وجہ سے ساقط ہو جائے کرتے ہیں اور عورتوں کی گواہی صحیح ہونے کی علت یہ تھی کہ وہ شُبے کی وجہ سے ساقط نہ ہوتے ہو اور یہاں وہ علت نہیں پائی جارہی یہ تو شُبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں لہذا ان میں عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں تو عورتوں کی گواہی کے صحیح ہونے کی علت کیا ہے کہ وہ مشہود بھی ہی وہ شُبے سے ساقط نہیں ہونا چاہیے ایسا ہو جو شبے سے ساقیت نہ ہوتا ہو کیونکہ عورتوں کی گواہی کے صحیح ہونے کے علت یا کونوہو اس مشہود بھی ہی کا ہونا ہے ممہ ان چیزوں میں سے لایس قطب شبہ تین جو شبے سے ساقیت نہ ہوتے ہوں لا کونوہو مالا نہ کہ اس کا مال نہ کہ یہ کہ وہ مشہود بھی ہی مال ہونا چاہیے یہ علت نہیں ہے بخلاف حدود اور قصاص کے ممہ جو ان چیزوں میں سے ہیں یندرئو بشبہات جو دور ہو جاتے ہیں دفع ہو جاتے ہیں کس کی وجہ سے ہے شبہات کی وجہ سے اندرہ یندرئو کا معنی ہے ساقیت ہو جانا دور ہو جانا یہ ان چیزوں میں سے ہیں جو شبہات کی وجہ سے ساقیت ہو جاتے ہیں فَإِنَّهُ لَا عَسْبُتُ بِشَحَادَتِ النِّسَائِقَتُ پس یہ کبھی بھی عورتوں کی گواہی کے ذریعے ثابت نہیں ہوں گے وَأَيْزَنْهُ وَأَدْنَا دَرَجَةً مِّنَ الْمَالِيِ نیز امام شافی رحم اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ نکاح مال سے آلہ درجے کی چیز ہے مال آدنا درجے کی چیز اور نکاح آلہ ہے لہٰذا مال میں تو عورتوں کی گواہی قبول آدنا کے اندر آلہ میں قبول نہیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو بلکہ دیکھا جائے تو اس سے ادنا ہو گیا نکاح بھئی کس اعتبار سے کہ نکاح مذاق میں بھی منعقد ہو جاتا ہے ہنسی مذاق میں بھی اگر دو گواہوں کے سامنے ایک مرد اور عورت کیا کر لیں اجاب و قبول کر لیں تو ان کا نکاح منعقد ہو جائے گا اور حالان کے عقود مالیہ ہنسی مذاق میں منعقد نہیں ہوتے عقود مالیہ ہنسی مذاق میں منعقد نہیں ہوتے اور نکاح ہنسی مذاق میں بھی منعقد ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تو اس سے ادنا ہوا اور مال کے اندر جب عورتوں کی گواہی قابل قبول ہے تو نکاح تو اس سے ادنا ہو گیا کیونکہ وہ تو مذاق میں بھی منعقد ہو جاتا ہے تو نکاح کے اندر عورتوں کی گواہی بطریقے اولا قبول ہونی چاہیے بھئی وَاِذَنْ هُوَ عَدْنَا دَرَجَةٍ مِّنَ الْمَالِ اور نیز یہ مال سے نکاح جو ہے یہ ادنا درجے کا ہے بِدَلِيلِ ثُبُوتِهِ بِالْحَضِّ بَوَجَهِ اس کے مزاق کے ذریعے اس کے ثابت ہونے کی دلیل کی وجہ سے الَّذِي لَا يَسْبُطُ بِهِ الْمَالِ وہ مزاق جس کے ذریعے مال ثابت نہیں ہوتا فَلَمَّا قَانَ الْمَالُ يَسْبُطُ بِشَهَادَتِ النِّسَائِ بس جب مال ثابت ہو جاتا ہے عورتوں کی گواہی سے فَبِالْأَوْلَا اَنْ يَسْبُطَ بِحَنْ نِكَاحُ تو بس بطریقِ اولَا ثابت ہوگا اس کے ذریعے عورتوں کی گواہی کے ذریعے نکاح بطریقِ اولَا ثابت ہوگا اِلَّا اَنْ يَقُونَ السَّبُبُ مُعَيَّنًا مگر یہ کہ وہ سبب معین ہو بھئی ہمارے نزدیک بتلایا اتراد بھی دلیل بننے کی اتراد دلیل نہیں کیونکہ اتراد دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اسی طرح تعلیل بن نفی بھی ہمارے نزدیک معتبہ نہیں کیونکہ دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی یہ دلیل ہے ہی نہیں تو اور تعلیل بن نفی کس کو کہتے تھے دلیل پکڑنا کس چیز سے عادم علت سے کس چیز پر عادم حکم پر کہ حکم موجود نہیں کیوں نہیں موجود کیونکہ علت موجود نہیں یہ ہے تعلیل بن نفی بھی تو ہمارے نزدیک تعلیل بن نفی دلیل نہیں بن سکتی ہاں ایک صورت میں تعلیل بن نفی دلیل بنے گی کب جب ایک حکم کی ایک ہی علت ہو جب ایک حکم کی ایک علت متعین علت ہے یہ حکم اس علت کے علاوہ اور کسی اس حکم کے لیے اس علت کے علاوہ اور کوئی علت ہی نہیں ہے تو اس وقت سے تعلیل بن نفی صحیح ہے بھئی کیونکہ اس حکم کی تو ایک ہی علت ہی اور جب وہ علت نہیں ہے تو حکم بھی نہیں جیسے دن کا ہونا دن اس کے لیے علت کیا ہے سورج کا نکلنا سورج نکلے گا تو دن ہوگا صرف روشنی کی اب بات نہیں کر رہا بلکہ کس کی بات کر رہا ہوں دن دن ہونے کے لیے علت کیا ہے سورج اب آپ سورج نہیں ہیں تو آپ کیا کہیں گے سورج نہیں ہوگا تو دن میں نہیں ہوگا بھئی سورج سمجھ میں آگئی کیونکہ دن کی تو ایک ہی علت تھی تو یہاں تعلیل بن نفی صحیح ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دن نہیں ہے کیوں نہیں ہے علت کیا آپ کے میں سورج نہیں نکلا ہوا اور یہ لازمی بات ہے جب سورج نہیں ہے تو دن بھی نہیں ہے بھئی تو بات سمجھ میں آگئی تو تعلیل بن نفی کس وقت صحیح ہے جب علت متعین ہو ایک ہی علت ہے اِلَّا اَن يَكُونَ السَّبَبُ مُعَيَّنًا مگر یہ کہ اس حکم کا سبب معین ہو یعنی ایک علت ہو استثناء مفرغ من قولی یہ استثناء مفرغ ہے مصنف کے قول وَمِثْلُهُ تَعْلِيلُ بِالنَّفِي مصنف کا جو پر قول آیا تھا وَمِثْلُهُ تَعْلِيلُ بِالنَّفِي اور اتراد ہی کی طرح ہے تعلیل بِالنَّفِي یہ اس سے استثناء مفرغ ہے اِلَّا اَن يَكُونَ یہ کیا ہے اِلَّا اَن يَكُونَ السَّبَبُ مُعَيَّنًا اِلَّا یا نا استثناء کیلئے آتا ہے اور یہ کونسا استثناء ہے استثناء مفرغ استثناء مفرغ وہ استثناء جس میں مستثناء منہو محضوف ہو استثناء مستثناء مفرغ مستثناء مفرغ کسے کہتے ہیں وہ مستثناء جس کا مستثناء منہو محضوب ما جانی اللہ زیدن ما جانی اللہ زیدن اصل میں تھا ما جانی احدن اللہ زیدن میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا سوائے زید کے تو مستثنہ منہو کون احدن مستثنہ کون زید ما جانی احدن اللہ زیدن یہ احدن کو رفع کون دے رہا ہے یہ ما جاء جو فیل ہے یہ کیا کہا اس کے لئے یہ احدن فائل بن رہا ہے تو یہ مستثنہ منہو ہے مستثنہ منہو کون اس عبارت میں ما جانی احدن اللہ زیدن مستثنہ منہو احدن اور مستثنہ کون زید ما جانی احدن اللہ زیدن اچھا اور احدن ہوا مستثنہ منہو اس کے اندر عامل کون جاء یا نفی کا حرف صاحب ملا لے ما جاء اس کے اندر عامل ہے یہ اس کو رفع دے رہا ہے پھر اس احدن مستثنہ منہو کو ہم نے حضف کر لیا اب کیسے پڑھیں گے ما جانی اللہ زیدن اب یہ زید کو رفع کس نے دیا یہ وہی ما جاء نے ما جاء فائل چاہتا تھا احدن تو چلا گیا اب اس نے کس میں عمل کیا زید میں اور اس کو اپنا فائل بنا لیا ما جاء میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے زید کے یعنی میرے پاس صرف زید ہی آیا اب دیکھئے ما جاء انہی اللہ زیدن اس کو کیا کہیں گے مستثنہ مفرق کیوں کہیں گے کیوں کہ مستثنہ مل ہو محضوب اور اس کو مفرق کیوں کہتے ہیں مفرق فارق کیا گیا چونکہ یہاں پر بھی وہ عامل جو تھا عامل اس کو فارق کر دیا گیا مستثنہ منہ میں عمل کرنے سے اب یہ کس کے اندر عمل کر رہا ہے مستثنہ کے اندر عمل کر رہا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں مستثنہ مفرق کہتے ہیں تو کہتے ہیں مستثنہ مفرق دیکھیں اب وہ بتلائیں گے مستثنہ محضوب نکال کر بتلائیں گے لَا يَقْبَلُ تَعْلِلُ بِالنَّفِي قبول نہیں کیا جائے گا تَعْلِلُ بِالنَّفِي کو لَا يُقْبَلُ پڑھیں بھئی لَا يُقْبَلُ تَعْلِلُ بِالنَّفِي قبول نہیں کیا جائے گا تَعْلِلُ بِالنَّفِي کو فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ احوال میں سے کسی بھی حال کے اندر إِلَّا فِي حَالِ کونِ سَبَبٍ مُعَيَّنًا مگر اس حال میں جبکہ سبب معین ہو فَإِنَّا عَدَمَهُ يَمْنَعُ وجودَ الْحُکْمِ مِنْ وَجْهِنْ آخَرَ اِذْ لَا وَجْحَلَهُ اس لیے کیونکہ اس سبب کا معدوم ہونا سبب ایک ہی تھا نا جب وہ نہیں ہوگا تو حکم بھی نہیں ہوگا یہی بیان کریں فَإِنَّا عَدَمَهُ اس لیے کیونکہ سبب کا معدوم ہونا يَمْنَعُ وَجُودَ الْحُکْمِ یہ روک دیتا ہے حکم کے وہ جب سبب نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہوگا تو یہ حکم کے وجود کو روک دیتا ہے مِنْ وَجْهِنْ آخَرَ کسی دوسری وجہ سے کسی دوسری وجہ سے بھی اس کو نہیں آنے دیتا کیوں کہتے ہیں اس لحب اچھا لہو کیونکہ اور کوئی وجہ یا اور کوئی سبب ہی نہیں ہے بھئی یہ ایک ہی تھا یہ خود نہیں تو حکم بھی نہیں کا قول محمد رحمہ اللہ جیسے کہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے فِي وَلَدِ الْغَصْبِ مَغْصُوبِ کی اولاد میں غصب کی اولاد میں امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اِنَّهُ لَمْ يُزْمَن لِأَنَّهُ لَمْ يُغْصَب کہ یہ ولد الغصب جو ہے یہ مضمون نہیں ہوگا لِأَنَّهُ لَمْ يُغْصَب کیونکہ اس کو غصب نہیں کیا گیا بھئی دیکھئے زمانِ غصب غصب جانتے ہیں نہیں کسے کہتے ہیں غصب کسی کی کوئی چیز زبردستی اٹھا لی چھین لی قبضہ کر لیا یہ ہے غصب بھئی اور غصب کی صورت میں غاصب پر زمان آتا ہے اولاً تو یہ ضروری کہ وہی چیز اسی طرح واپس لوٹائے لیکن اگر وہ مغصوب شاہ اس کے پاس حلاق ہو گئی ضیا ہو گئی برباد ہو گئی تو کیا کرنا پڑے گا زمان دینا پڑے گا اس کی قیمت دینی پڑے گی اور اس کو کیا کہتے ہیں زمانِ غصب زمانِ اور زمانِ غصب کا سبب کیا ہے کیوں آیا زمانِ غصب غصب کی وجہ سے زمانِ غصب کیوں آتا ہے غصب کی وجہ سے تو غصب ہوگا تو زمانِ غصب بھی آئے گا غصب نہیں تو زمانِ غصب بھی کیونکہ زمان غصب نام ہی بتلا رہا ہے اس کی ایک علت ہے کیا علت ہے غصب غصب ہو تو زمان غصب آ سکتا ہے غصب نہ ہو تو زمان غصب بھی نہیں آپ دیکھئے ایک شخص نے کسی کی گائے بکری وغیرہ غصب کر لی اور اس گائے نے وہاں جا کر بچے کو جنم دیا بچے کو جنم دیا آپ غصب کے پاس گائے بھی ہلاک ہوئی اس کا بچہ بھی ہلاک ہوا تو فقہہ فرماتے ہیں یہ گائے کا زمان تو آئے گا اس غصب پر بچے کا زمان نہیں آئے گا کیوں کیونکہ بچے میں غصب نہیں ہے اس نے غصب صرف کس کو کیا تھا گائے کو اور اس پر جو زمان آ رہا ہے وہ ہے زمان غصب تو زمان غصب غصب کی وجہ سے آتا ہے بغیر غصب کے نہیں اور گائے میں تو غصب ہے تو اس میں زمان غصب بھی آئے گا بچے میں تو غصب ہی نہیں بچے کو تو اس نے نہیں غصب کیا بچے کو تو وہاں جا کر اس نے جنم دیا ہے بھئی تو بچے پر غصب نہیں پایا گیا لہٰذا اس میں زمان غصب بھی نہیں ہوگا تو دیکھیں امام محمد رحملہ تعالیل بھی نفی کر رہے ہیں کہ بچے میں زمان نہیں کیوں نہیں اس میں غصب نہیں غصب نہیں ہے اس لئے زمان بھی تو یہ نفی کو علت بنا رہے ہیں اور یہاں جائز ہے اطالی بن نفی کیونکہ زمان غصب کے علت غصب ہی ہے اور کوئی چیز ہے یعنی یہ معین سبب ہے اس کا اس کی نفی سے حکم بھی منتقی ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے کہ قول محمد رحمہ اللہ جیسے کہ امام محمد رحمہ اللہ کی قول ہے فی ولد الغصب غصب کی اولاد میں کہ انہو لم یثمن کہ یہ مضمون نہیں ہوگا یعنی اس کا زمان نہیں آئے گا لیانہو لم یو غصب کیونکہ اس کو غصب نہیں کیا گیا فَإِنَّمَنْ غَصَبَ جَارِيَةً میں نے گائے بکری وغیرہ کی مثال ذکر کی یہ جاریہ کی مثال باندی کی مثال ذکر کر رہے ہیں کہ باندی کو غصب کیا اور وہاں جا کر اس نے بچے کو جنم دیا فَإِنَّمَنْ غَصَبَ جَارِيَةً حَامِلَةً پس بے شک جس نے غصب کیا حاملہ باندی کو فَوَلَدَتْ فِي يَدِلْغَاصِبِ پس اس نے جنم دیا اس باندی نے غاصب کے قبضے میں سُمْ مَحَلَقَ تصنیح کا سیغ ہے پھر دونوں حلاق ہو گئے باندی بھی اور اس کی اولاد بھی اس کا بچہ بھی يَضْمَنُ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ دُونَ الْوَلَدِي تو وہ شخ غاصب جو ہے وہ زامن ہوگا باندی کی قیمت کا نہ کہ بچے کی قیمت کا نہ کہ اولاد کی قیمت کا لِأَنَّ الْغَصْبَ اِنَّمَا وَقَعَ الْجَارِيَةِ دُونَ الْوَلَدِي اس لئے کیونکہ غصب جو ہے وہ باندی پر واقع ہوا ہے نہ کہ اولاد پر فَقَدْ عَلَّلَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَاهُنَا بِالنَّفِي پس تحقیق تعلیل بیان کی ہے امام محمد رحم اللہ نے یہاں پر نفی کے ساتھ بِأَنَّ عِلَّتَ الزَّمَانِ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ لَيْسَتْ إِلَّا الْغَصْبَ بائیں طور کہ زمان کی علت جو ہے اس صورت میں نہیں ہے مگر غصب ہی فَبِانْتِفَائِهِ يَنْتَفِي الزَّمَانُ ضَرُورَةً پس اس علت کے انتفاع سے زمان منتفی ہو جائے گا ضرورتاً یقینی طور پر بدیہی طور پر یہاں تک بات سمجھ میں آگئے وَهَا كَذَا قَوْلُهُ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنَ الْبَحْرِ اور اسی طرح امام محمد رحم اللہ کا قول ہے فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنَ الْبَحْرِ اس چیز کے بارے میں جس کو نکالا گیا ہو سمندر سے وہ چیز جس کو سمندر سے نکالا گیا ہو اس کے بارے میں قَلُّءْ لُئِ وَالْعَمْبَرِ لُئْلُءْ مُوتِي بھئی سمندر سے موتی بھی حاصل کیا جاتے ہیں وَالْعَمْبَرِ اور اسی طرح امبر بھی بھئی امبر یہ کوئی مادہ ہے سمندر سے حاصل کیا جاتا ہے خوشبودار قسم کا بھئی بطور خوشبو کے پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے قَلُّءْ لُئِ وَالْعَمْبَرِ جیسے کہ موتی اور عمبر اس کے بارے میں محمد رحم اللہ کا قول ہے کہ اِنَّهُ لَا قُمْسَ فِيهِ کہ اس عمبر اور عمبر اور موتیوں کے اندر خمس نہیں ہیں بھئی کیوں نہیں ہیں دیکھو حکم نہیں ہے اور علت بھی نفی کے ساتھ بیان کریں گے این میں خمس نہیں ہے لِأَنَّهُ لَمْ يُعْجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَا کیونکہ اس پر مسلمانوں نے گھوڑے نہیں دوڑائے کیونکہ اس پر مسلمانوں نے گھوڑے عربی میں کہتے ہیں بھئی آو جَفَلْخَیْلَا گھوڑے تیز گھوڑے دوڑائے بھئی اس نے تیز گھوڑے دوڑائے اور یہ کنایا ہے یہاں پر حملہ کرنے سے کس سے کنایا ہے حملہ کرنے سے بھئی دیکھئے مالِ غنیمت کے اندر خمس نکالا جاتا ہے پانچوان حصہ بھئی پانچوان حصہ بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اور یہ خمس کس میں سے نکالا جاتا ہے مالِ غنیمت میں سے کیوں کیونکہ مالِ غنیمت وہ مال ہے جسے مسلمانوں نے لڑائی کے بعد کفار سے چھینا ہو تو خمس کے علت کیا ہوئی کہ مسلمانوں نے اس میں لڑائی کی ہو کفار پر حملہ کیا ہو بھئی اور یہاں سمندر سے موتی اور عمبر حاصل ہوئے کیا اس میں مسلمانوں نے کوئی حملہ یا لڑائی کی ہے نہیں تو علت نہیں لہذا حکم بھی نہیں یعنی خمس بھی نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہاں بھی چونکہ خمس کی تو ایک ہی علت ہے اور کوئی علت ہی نہیں ہے اور وہ علت کیا تھی کفار کے ساتھ لڑائی اور وہ لڑائی یہاں پر موجود نہیں جب علت منتفی تو خمس کا حکم بھی منتفی جیسے اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ انہو لا خمس فیہی کہ عمبر اور موتی جو چیزیں سمندر سے نکالے جائیں اس میں خمس نہیں ہے لینہو لم یوجف علیہ المسلمون اس لئے کیونکہ اس پر مسلمان حملہ آبر نہیں ہوئے فَإِنَّا عِلَّةَ وَجُوبِ خُمُسِ غنیمتی لَيْسَتْ إِلَّا اِجَافَ الْمُسْلِمِينَ عَبِالْخَيْلِ اس لئے کیونکہ خمس کے غنیمت خمس غنیمت جو ہے غنیمت کا جو خمس ہے اس کے واجب ہونے کے علت نہیں ہے مگر یہ مسلمانوں کا بھوڑے دوڑانا یعنی مسلمانوں کا حملہ کرنا وَهُوَ مُنْتَفِيْنْحَاهُنَا اور وہ یہاں پر منتفی ہے بھئی دلیل سمجھ میں آئی بھئی فائع علت کو دلیل بنائے یعنی تعلیل بن نفی کی اور یہ صرف کس مقام پر کی جا سکتی ہے جہاں حکم کی ایک ہے علت متعین علت ہو اور کوئی علت ہی نہ ہو بھئی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام